اسلام علیکم اردو ڈیزائنر کے تمام یوزرز کو میرا سلام اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اردو ڈیزائنر پر لوگو کیسے بنایا جا سکتا ہے ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے لوگو کو کیسے بناتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں نیو ڈیزائن پر کلک کر لیتے ہیں یہاں پر یہاں سے ہم کوئی بھی سائز لے لیتے ہیں تو لوگو بنانے کے لیے میں کوئی رینڈم سا نام یوز کر دیتا ہوں جیسے زیہ مثل میرا نام زیہ ہے تو میں اپنی لیے کوئی لوگو بنانا چاہ رہا ہوں یا میرے چینل کا نام زیہ ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے وہ لفظ آپ لکھ لیں یہاں پر تو ٹیکسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے زیہ تو زیہ کے نام کا ہم نے لوگو بنانا ہے لوگوں کے لیے آپ نے کوئی ٹیکسٹ کوئی فونٹ یوز کرنا ہے جو بھی فونٹ آپ سٹائلش یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے پہلے سے اس کو اس میں وہ سٹائل منطحب کریں جو آپ نے لوگوں میں یوز کرنا ہے تو میں سیمپل سا کوئی ٹیکسٹ لے لیتا ہوں ایسے یہ لکھا ہوا ہے زیہ تو آپ میں سے بہت سارے یوزرز کو نہیں پتا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ٹول ہے یہاں پر ٹرانسفارم کا وہ کس لیے یوز کیا جائے سکتا ہے تو ہم ٹرانسفارم ٹول کو یوز کرتے ہوئے لوگوں بنائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ٹرانسفارم پر کلک کرتے ہیں ٹرانسفارم پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا شیپ بن گیا ہے تو انگل کاپی موو سکیل اوریجن تو سب سے پہلے انگل پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کاپی پر جاتے ہیں کاپی میں یہاں پر ہم ہمارے جو ہمارے پاس جتنی بھی جو الفاظ ہیں اس کے ہم بناتے ہیں پانچ کاپی اور انگل کو لیتے ہیں 35 یہاں سے ہم اوریجن کو چینج کر دے ہیں سائٹ پر کوئی یا اس سائیڈ سے چلو یہ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم دوبارہ انگل پہ جا کے اس انگل کو ہم لے کے آتے ہیں ایسے سکسٹی تو سکسٹی انگل کو یوز کرتی ہوئی ہے میں نے ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو سرکل شیف دی دی ہے اب یہاں سے ہم ڈن کریں گے تو ہمارے پاس جو ہم نے ہمارے پاس جو نام تیب اس کی کچھ اس طرح کا ڈیزائن بن گیا ہے سب ڈیزائن سب جو نام ہیں ان کو میں نے گروپ کیا ہے ایک میں درمیان میں لاکھیں اگر آپ کلر وائز بناتے ہیں تو آپ انگروپ کر کے سب کا کلر جیسے آپ کو کلر دے دیتے ہیں یہ دوسرے کا کلر یہ دوسرے کا یہ چوتے کا اس طرح ایک خوبصورت سا ڈیزائن آپ کا بن جائے گا اور جو لاسٹ میں ہے اس کو یہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم کوئی سرکل لیتے ہیں اور اس کو نیچے لے کرتے ہیں سرکل کا جو کلر ہے مین کلر اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں سے ٹرانسپرینٹ میں اب جو اس کی بارڈر ہے سرکل کا سرکل آلیڈی سیلیکٹڈ ہے تو یہاں سے ہم بارڈر دے دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بارڈرز آگ ہے بارڈرز کو توڑا سا ہم بڑا کر دیتے ہیں اور اس کی سائز کو بھی بڑا کر دیتے ہیں اس کی سائز کو ہم بارڈر کے جو سائز ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑا کرتے ہیں اور اس کو ڈبلیکیٹ کر دیتے ہیں دوبارہ اس کو درمیان میں لے کر آتے ہیں اور سائز کو کم کرتے ہیں یہ ہم ابھی میں جو آپ سامنے کر رہا ہوں یہ اصل میں اپنے لوگوں کو کوئی سٹائل دے رہا ہوں تو لوگوں تقریبا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ ایلیمنٹ سے ایٹ کریں گے تو آپ کا لوگو جو ہے اور خوبصورت لگے گا اس کو بھی نیچے لکھ آتے ہیں آگے سے آپ کے جو سب سے اوپر کا جو لیئر ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ کا اس کے ہم نے بارڈرز بنایا ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس کو اگر ہم بائٹ کر دیں ٹیک ہے اور جو درمیان میں سپیس بچی ہے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کوئی ڈیزائن لگتا ہوں تو اس کو میں ڈبلیگیٹ کر دیتا ہوں اس کو پھر درمیان میں لے کر آتا ہوں اور یہاں سے اس کا سائز چٹا کر دیتا ہوں اور ہی بلکل سموتھلی اس کا جو درمیان یہ حصہ ہے اس میں یہ پھٹ ہوگا اس کو توڑا اور بڑا کرتے ہیں توڑا سا کم کھرتے ہیں درمیان میں درمیان میں رکھتے ہیں اس کو درمیان میں رکھتے ہیں اس کو بھی درمیان میں رکھتے ہیں جتنی بھی لیئرز ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کرنے ساکھو درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ یہ بلکل ایکوریٹ اپنے پوزیشنز پر آ جائے ہے تو اگر آپ یہ دوسرا جو ہمارے پاس اندرونی جو لیئر ہے اس کے بارڈر کا کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ چینج کر لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے تو اسا لائٹ رکھ لیتا ہوں اور جو بس ٹھیک ہے اب جو لوگو ہے کو میں نے گروپ کیا اب سائٹ سے میں نے کوئی لائنز وغیرہ ایڈ کرنی ہے تو میں جاتا ہوں یہاں سے بیسک پیش شیپ میں سے میں سکویر لے لیتا ہوں اور اس کو ایک لائن کی شیپ دے لیتا ہوں لائن لائن میں نے یہاں سے اور اس کا کلر جو ہے اور میں بلکل اس طرح یہ کر دیتا ہوں لائن ٹھیک ہے اور اس لائن کو میں سیلیکٹ کر کے ڈبلیکیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس طرح لے کے آتا ہوں دیکھ دوبارہ میں ڈبلیکیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے اس کو لے کے آیا تھا تو اسی طرح وہ ڈبلیکیٹ ہو کے نزدیک آیا ہے اس طرح میں یہ چاروں لائنز جو ہے اس کو گروپ بناتا ہوں اور اس کو روٹیٹ کرتا ہوں دوسرے سائٹ میں پہلے میں اس کو ڈبلیکیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو فلیپ کرتا ہوں یہاں پر دونوں لائنز کو میں نے سیم رکھنا ہے تو ایک شید میں رکھنی ہے دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پر اور یہاں سے میں اس کو ایک شید پر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اور دوبارہ سے نیچے اس کو پہلے میں گروپ کر لیتا ہوں دونوں کو اور اس طرف یہ درمیان میں آگئی ہے اب جو ہے لوگوں کا جو لک ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم توڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ساتھ میں اپنا نام لکھ لیتے ہیں جس طرح اگر آپ زیا ہے تو زیا کا نام لکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کا فون چینج کر لیتے ہیں ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں سے فون کے درمیان توڑا سپیس ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اور اس کو بلکل سنٹر پہ کر لیتا ہوں دوبارہ کلک کر لیتا ہوں داکہ یہ بلکل سنٹر اور اس کو کلک کرتا ہوں دوبارہ تو میں سنٹر کر لیتا ہوں بلکل سنٹر پہ اس کا کلر میں کر دیتا ہوں یہ دوڑا سا اس کو اس کے سائز کو بڑھا کرتا ہوں ملکل سنٹر پہ اور اس کو ڈبلکیٹ کر کے اگر میں کوئی انجینئر ہوں یا جو بھی ہوں اس کو میں لکھ لیتا ہوں نیچے جی چیز یا اللہ بڑھ جو ہے وہ ایک وکیل ہے وکیل ہے یا انجینئر ہے یا گرافک ڈیزائنر ہے تو میں لکھ لیتا ہوں گرافک ڈیزائنر ڈیزائنر کو ڈیزائنر 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 اس طرح اس کا کلر بھی چینج کر کے اس طرح اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک زبردستی لوگو ڈیزائنر کیا ہے ڈیزائنر پر آپ بلکل اس کو گروپ کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس وی جی ویکٹر فارمیٹ میں یا پین جی تو آپ کو پین جی میں سے ہوگا یا آپ بگراؤنڈ اس طرح ہتم کر کے اس طرح سیو کر دیں ہائی ریزولوشن پہ اور سیو کر دیں تو آپ کے پاس ہائی ریزولوشن میں یہ سیو ہوگی امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ایپ کے حوالے سے یا آپ کی موبائل میں ایپ کوئی مسئلہ دیتی ہیں تو آپ ہمارے ہیلپ لائن پر سیکشن پر کلک کر کے یہاں سے آپ ورسپ کے سیکشن وہ منطحب کر کے آپ ورسپ پہ ہمیں میسیج بیجیں ہم انشاءاللہ آپ کے آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے کسی اور ویڈیو پر کسی اور ٹائم پر بات ہوگی اللہ حافظ موسیقی